آپ لوگوں میں ایک جملہ دینے جا رہا ہوں حدیث میں نے شروع میں پڑھی کہ جو شادی پیغمبر اکرم کی سنت و صیرت کے مطابق ہو ادھر زمین پہ پہلی رات دولہ دولہ سجدے میں جاتے ہیں ان کا فنکشن عرش پہ شروع ہوتا ہے اور عرش پہ جن کا فنکشن ہو جائے ان کی گودوں میں لفنگیں پیدا نہیں ہوتے ہیں محر علی شاہ پیدا ہوا کرتے ہیں پھر ان کی گودوں میں بابا فرید و دین گنج شکر پیدا ہوا کرتے ہیں اور جن کی شادی میں رخصتی سے پہلے فوٹو سجن کر کے بے غیرتی کی انتہا کر دی جائے اسلام کی ساری اقدار کا جنادہ دفن کر دیا جائے ارے ان کی گود میں لفنگیں نہیں تو اور کیا پیدا ہوں گے کہ آج ہر شخص کو گلا ہے اپنی اولاد سے لفنگیں ہیں جی بات نہیں سنتے نہ فرمانے اس نافرمانی کی بنیاد تو آپ نے پہلے دن ہی رکھ دی تھی جب بے حیاء آنکھیں آپ کی ہونے والی دولن کو اسٹیج میں بٹھا گیا جب دکھا رہے تھے تو بے حیائی جب رکس اور تواف کر رہی تھی اس سٹیج کا تو اللہ کی قدرت نے تو یہ دو آپ کے ساتھ آپ کے بڑے میربان بٹھائے وہ نے لکھ کے رپورٹ دی تھی مولا اس نے تو بے حیائی کا جنازہ نکال دیا ہے تو قدرت نے کیا آپ کی گود میں آنے والے کے لیے رحمتیں لکھی ہوں گی یہ آپ کی بے حیائی کا نتیجہ لکھا ہوگا یہ داستان درد ہے دوستو پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے تو میں تو درد دل آپ کو سنا رہا ہوں